حرون آباد میں آشوبے چشم بیماری کے وائرس نے پنچے گاڑ لیے بچے بڑے اور بزرگ مرض میں تیزی سے مبتلا ہونے لگے ڈاکٹرز کے مطابق آنکھوں کو بچانے کے لیے کلاسز کا استعمال کیا جائے آنکھوں کو تھنڈے اور صاف پانی سے دھویا جائے اسے والے سے مزید بات کریں گے شرجیل حاشر سے شرجیل بتائیے گا بابا نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں میں اس وقت تی اچ کی ہسپتال حرون آباد میں موجود ہوں یہاں روزانہ کی بنیاد پر تیز سے چالیس مریض لائے جا رہے ہیں اور حرون آباد شہر کی اگر بات کی جائے تو سینکڑوں مریض اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اس مرض سے کیسے بچا جائے اس حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے آئی سپیشلس ڈاکٹر عمران موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا سر بتائیے گا کہ مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے اور جو مریض اس مرض میں مبتلا ہو چکا ہے تو اس کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے جو مریض اس مرض میں مبتلا ہو چکا ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے کانٹیکٹ کم کر لے وہ علیدہ ہو جائے وہ اپنے ٹاول وغیرہ علیدہ کر لے اور خاص طور پر اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان سے دور رہے اور دوائیاں پروپر استعمال کرے پروپر ڈاکٹر کو چیک کر آئے تاکہ وہ جلدی ٹھیک ہو سکے بجائے یہ کہ وہ اپنے سیلف میڈیکیشن کرے باقی جو اگر کوئی مریض ہے مبتلا تو باقی جو اس کے ساتھ جو رہنے والے ہیں اس کے گھر والے ان کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے یہ بھی بتائیے اور ابتدائی طور پر اس مرض کی علامات کیا ہیں یہ بھی بتا دیے ابتدائی علامات یہ ہوتی ہیں کہ اس میں آنکھ سرخ ہو جاتی آنکھ میں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے آنکھ میں سے یلوش کلر کا ڈسچارج ہوتا ہے اور پین ہو جاتی ہے اور بعض اوقات آنکھیں جو ہے نا سوج بھی جاتی ہیں یہ ابتدائی علامات ہیں اس مریض کے اور جس مریض کو ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ باقی گھر والوں سے تھوڑا سا دور ہو جائے اور اپنا ٹاول اور اپنی باقی چیزیں علیدہ کر لے تو اس طرح اس مرض کا جو ہے نا پھیلاؤ وہ کم ہو سکتا ہے جیسا کہ ڈاکٹر عمران کا کہنا ہے کہ اس مرض میں مبتلا مریض کو سماجی ملاب کے حوالے سے احتیاط برتنی چاہیے اور خصوصی طور پر اگر کوئی ایسا مریض آپ کے گھر میں موجود ہے تو دیگر اہل خانہ کو چاہیے کہ اس کی چیزیں الگ کر دیں اس کا ٹاول علیدہ کر دیں تاکہ جو گھر کے دوسرے افراد ہیں وہ اس مرض سے محفوظ رہ سکیں شرجل حاشر کا کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا